اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے ان کی نائلی ختم کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے پھر انہا اس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا چل رہا ہے پاکستان میں کچھ خبریں ہیں میرے پاس جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے دیکھئے ہر چھ ماہ بعد ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ عمران خان کو گھر بھیجنے جا رہے ہیں انہا اس تبدیلی لانے جا رہے ہیں سڑکوں پہ گسیٹنے جا رہے ہیں اعتجاج کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اب جی عمران خان نے ٹک پائے گا عمران خان کو گھر بھیج دیں گے اب نہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں نہ عمران خان گھر جاتا ہے لیکن اپوزیشن کا گیر فطری اتحاد ضرور ٹوٹ جاتا ہے یعنی پی ڈی ایم ضرور ختم ہوتی ہے حکومت ختم نہیں ہوتی اب بھی کچھ تیاریاں کی جا رہی ہیں جب الیکشن بھی قریب ہے ظاہر ہے ایک سال ہی کا عرصہ رہ گیا ہے تو اب جی ایک اور شوشہ چھوڑا گیا ہے اور پاکستانی قوم کا مزاک اڑایا گیا ہے قانون کا مزاک اڑایا گیا ہے پاکستان کے مقدس ترین اداروں کو متنازہ کرنے کے لیے ایک اور وار کیا گیا ہے اداروں پر اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر یہ آئین پاکستان پاکستان کے قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک خلوار کیا گیا ہے ذرا خبر سنیے نواز شریف کی تاہیات نائلی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر اب کس نے کی ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تاہیات نائلی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی سپریم کورٹ بار اسوسی اشر کے صدر ایسن بھون کی جانب سے دائر کی گی درخواست میں وفاقی وفاق کو فریق بنایا گیا ہے اچھا جی ذرا ایک بات مجھے بتائیے دو ہزار سترہ کی جولائی میں نواز شریف صاحب کو نیل کیا گیا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس پہ نظر سانی درخواست کی تھی کہ نظر سانی کی جائے نظر سانی درخواست ریجیکٹ ہو گئی نظر سانی درخواست ریجیکٹ ہو گئی اب کیا سپریم کورٹ بار اسوسی ایشن کو اس وقت یاد نہیں آیا اس وقت یاد نہیں آیا کہ وہ رجوع کرے سپریم کورٹ سے اب تین سال بعد سپریم کورٹ بار اسوسی ایشن کو چار سال بعد یاد آ رہا ہے کہ ہم نے رجوع کرنا ہے سپریم کورٹ سے کہ یہ تا حیات نائلی ختم کی جائے تاکہ میاں صاحب واپس آئیں اور چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم بن سکیں اب ایک بات اتائیے کسی بھی میمبر یا رکن قومی اسمبلی رکن پارلیمنٹ کے لیے صادق اور امین ہونا انتہائی ضروری ہے آپ چھوڑیں میاں صاحب پر جالی کیس دیں آپ چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے آپ کا تعلق جس جماعت سے بھی ہے نا آپ ذہن سے نکالیں میاں صاحب پر جالی کیس بنائے گئے ٹھیک ہے میاں صاحب کو پاناما لیکس میں جالی سزا دی گئی بیٹے سے تنخواہ لینے کا جرم یہ بھلا کوئی جرم ہوتا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اکامہ رکھا ہوا تھا چھوڑ دیں اس کو کسی دوسرے ملک کے ملازم تھے کسی دوسرے ملک میں وہ چپڑاسی لگے ہوئے تھے اکامے تھے کسی دوسرے ملک کے چھوڑ دیں آپ آپ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں یہ لیگل ہے قانونی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاناما لیکس میں نام آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی نے گلتی سے ڈال دیا ہوگا یہ عالمی سازش ہوگی چھوڑ دیں ساری چیزوں کو سائیڈ پہ کریں آپ مجھے یہ بتائیں صرف ایک چیز پہ فیصلہ کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں مرنے والا ہوں پلیٹ لیٹس کم ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر میرا علاج ممکن نہیں ہے خدا کے لیے مجھے اجازت دیں دعائیاں لینے جانا ہے حکومت نے کہا کس چھ سات ارم کے بارڈز دیں سیکیورٹی دیں تو آپ جا سکتی ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا جی میں ہی سیکیورٹی ہوں میں ہی زمانتی ہوں اور عدالتوں نے کہا کہ جانے دیں منگل تک کی اگر حکومت ذمہ داری لیتی ہے کہ منگل تک نواز شریف صاحب زندہ رہیں گے تو پھر جانے دیتے ہیں پھر روک لیتے ہیں عدروائی جانے دیتے ہیں تو کسی کی جان کی کون گارنٹی دے سکتا ہے خیر نواز شریف صاحب دعائی لینے کے لیے چلے گئے لندن کتنے ہفتوں کے لیے چار ہفتوں کے لیے دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں دو سال سے اوپر کارسہ ہو گیا ہوگا دعائی لے کے واپس نہیں آئے نواز شریف صاحب تو اتنا بڑا جھوٹ جو ایفی ڈیوڈ دے کر گئے بیانِ حلفی دے کر گئے وہ کیا ہوتا ہے سٹام پیپر وہ دے کر گئے کہ چار ہفتوں میں واپس آنگا دعائی لے کر اب مجھے یہ بتائیے ہفتوں کے اندر آؤں گا واپس کیا نواز شریف صاحب صادق اور امین رہتے ہیں کیا انہوں نے قانون نہیں توڑا کیا انہوں نے قانون کا عدالتوں کا مزاق نہیں بنایا کہ وہ تو واپس ہی نہیں آئے اچھا خیر ہے چار ہفتوں کا وقت لیا ہوا تھا لیکن بیمار زیادہ تھے بیماری کی نویت کا نہیں نہ پتا آپ کو بیماری سکتی نہیں آ سکتے تھے اب مرنا تھوڑی تھا علاج کروایا ہے کتنی دفعہ گئے ہیں میاں صاحب برطانیہ کسی ہسپتال میں کیا وہ کیا ٹریٹمنٹ چاہد رہا ہے وہاں پہ نہیں وہاں تو پولٹیکس ہو رہی ہے وہاں تو افغانستان کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملا جاتا ہے جو پاکستان کو گالنگا دیتی ہیں وہاں پر تو ملک دشمن تنظیموں سے ملا جاتا ہے وہاں پر تو وہ صحافیوں سے ملتی ہیں ایفن کامیڈینز ان سے بھی ملتی ہیں حالانکہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے خطاب ہو رہی ہیں سپیچز ہو رہی ہیں پولٹیکس ہو رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں ہسپتال کے اندر تو وہ ایک دن بھی نہیں گئے لہٰذا یہاں پہ ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی چھوڑ دے سارے کیسوں کو یہی سب سے بڑا کیس ہے کہ چار ہفتوں کے لیے آپ دعائی لینے گئے تھے اور آپ واپس نہیں آئے تو یہی پاکستانی قوم کے ساتھ ایک بڑا خلوار ہے اب خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے کوششیں تو ضرور کی جا رہی ہیں آج زرداری صاحب سے بھی سوال کیا گیا تو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ دیکھئے پی ڈی ایم کے اندر واپسی والا تو وہ کہتے ہیں ابھی کوئی وقت نہیں ہے ابھی ہم پی ڈی ایم کے اندر واپس نہیں آ رہے وہ ابھی وقت نہیں ہے اور فیل وقت ہم نے فیصلہ نہیں کیا دوبارہ پی ڈی ایم میں آنے کا ہاں لیکن ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آئینی طریقے سے عدم اعتماد لا کر خان صاحب کو ہم ضرور سائل لائن کرنا چاہتے ہیں اس پر انہوں نے گرین سگنل دیا ہے اس کے علاوہ ظاہر ہے مہنگائی ہے کوویڈ ہے اور حکومت پر لوگوں کا اعتماد کم ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں بہت سارے ایسے ایم ایم نیز ہیں جیسے آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں جانگیر خان ترین صاحب کی اور انہوں نے کہا یہ رومرز بھی چریتی کہ شاید وہ نون لیگ کو جوائن کر لیں کیونکہ خاجہ صادر فیق صاحب کی بیٹی کی شادی تھی وہاں پر ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا جہاز تو انہوں نے کہا میرا جہاز کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اس کے بعد عصد عمر صاحب کا آج ایک بیان آیا ہے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کچھ لوگ پارٹی چھوڑ جائیں یہ عصد عمر صاحب نے کہا ہے لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے کون کھڑا ہے نظریہ کے ساتھ پہلا تو یہ بتایا جائے چاند لوگ یعنی چاند لوگ عصد عمر صاحب یعنی عصد عمر صاحب جن کو وزیر جو تحریک انصاف کے وزیر خزانہ تھے اور چاند ماہ کے لئے وزیر خزانہ رہے اور اس کے بعد دسویں وزیر خزانہ ہے پاکستان میں کون کھڑا ہے یعنی چاند لوگ جو بیسک شروع سے تھے خان صاحب کے ساتھ باقی تو سارے پیرا شوٹرز ہیں جو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑا ہیں یعنی کچھ لوگ انہیں مان لیا ہے لیکن جو ساتھ کھڑے رہیں گے وہ کتنی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت M&A's MPA's ہیں کتنی جو نظریہ آتی ہیں تحریک انصاف کا فیس ہے 10% 15% اس سے زیادہ تو نہیں ہے یعنی یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان اور خطرے کی علامت ہے کہ پیرا شوٹرز اور اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپوزیشن کی جماعتیں اعلان کر چکی ہیں پیپرز پارٹی نواز لیگ کے لوگ ہم سے رابطے کر رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ زرداری صاحب نے بھی گرین سگنل دیا ہے کہ ہم خان صاحب کو ہٹانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے آج ایک سمات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور شیخ رشید کی نائلی کے خلاف وہ خیر ایک سیاسی ایشو تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اس کو مسترد کر دیا گیا ہے نواز لیگ کے کارکن کے جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ شیخ رشید صاحب کو اور خان صاحب کو نائل کیا جائے تو عدالت نے کہا کہ یہ آپ سیاست نہ کریں کوئی آئی ویڈرس ہے کوئی ثبوت ہے تو بات کریں اس کے علاوہ جاکری خبر حکومت کا نواز شریف کے معاملے پر شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ تو اس پر کافی دنوں سے باتیں ہو رہی تھی کیونکہ حکومت حکومت پہلے تو خاموش تھی نا پہلے تو خاموش تھی اب جب نواز کو واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے اور نواز کبھی کہتے آؤں گا کبھی یہ سپریم کورٹ بارسوسیشن نے جو نائلی کی درخواست یہ بھی بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ اندر خاتے کوئی ڈیل چل رہی ہے حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایسی افوائیں نہ فیلائیں یہ جھوٹ ہے کوئی ایسی ڈیل نہیں چل رہی لیکن لیکن کچھ نہ کچھ ہوت رہا ہے آپ جی حکومت شہباز شریف کو رگڑا لگانے جا رہی ہے کہ شباز شریف صاحب کو جہل یاترہ پر بھیجا جائے کیونکہ یہ زمانتی تھے نواز شریف کے کہ چار ہفتوں کے بعد نواز شریف صاحب دعائی لے کر واپس آ جائیں گے لیکن وہ واپس نہیں آئے خیر ایک بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے آخری سال ہے ایک بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے